ٹیوٹا پنجاب کے زیرے احتمام گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی سمناباد میں سکلز کامپیٹیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبہ بھر سے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اداروں کے طلبہ اپنے موڈلز پیش کر رہے ہیں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی ٹی فارٹی ون جہانگیر شرف سے جی جہانگیر شرف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اور کون کون سے موڈلز کون کون سے سٹوڈنٹس پیش کر رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور وکیشنل ٹریننگ آتھارٹی کے زیرے تمام صوبہ بھر کے جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے تعلیمی ادار ہیں ان کے طلبہ کے مابین سکل کمپیٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر آج گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی سمناباد فیصل آباد میں تمام جو کالیجز کے نمائندے ہیں اپنے پروجیکٹ کو یہاں پر ڈسپلے کر رہے ہیں جس میں مختلف جو ٹریڈ ہیں ٹیکنیکل کالیجز میں جس میں الیکٹیکل ہے مکینیکل ہے سیول ہے الیکٹرونکس ہے کمپیٹر سائنسز ہے اس کے علاوہ دیگر جو دوسرے بھی ہیں جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور فیشنل ڈیزائننگ اس سمیت مختلف جو دس سے زائد مختلف کٹیگریز ہیں اس میں یہاں پر صوبہ بھر سے جو آئے طلبہ ہیں اپنے مختلف پروجیکٹ پیش کر رہے ہیں جن میں سولر انرجی سسٹم کے حوالے سے ہے جو سیکیورٹی سسٹم کے حوالے سے ہے اور دیگر مختلف جو ٹریڈ ہیں اس حوالے سے تمام یہاں پر پروجیکٹس ڈسپلے کے گئے ہیں اور ان میں مقابلہ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے جو خصوصی طور پر آج یہاں پر وزر کر رہے ہیں ان میں جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے ٹیوٹا کی اس کے چیئر مین ہے سوہیل بن رشید اس کے علاوہ زونل مینجر ہیں عثمان علی یہاں پر دیسٹک مینجر جو ٹیوٹا ہیں مظہر فاروق وہ بھی موجود ہیں جبکہ جو پرنسپل ہیں محمد یونس صاحب وہ بھی موجود ہیں یہاں پر تمام جو سٹرال ہے ان کا وزر بھی کیا جا رہا ہے تو ہم بورڈ آف مینجمنٹ کے جو چیئر مین ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیسا لگا ہے تمام جو پروجیکٹس ابھی تک آپ نے دیکھے ہیں اور باقی بھی آپ دیکھیں گے تو کیسا کام لگ رہا ہے اور کمپیٹیشن اور ایک ضرورت ہے پاکستان کی کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو آگے لائے جائے تو کیا ٹیوٹا اس میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہے اور آج جو بچوں نے ڈسپلے کیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ٹیوٹا ہی ہے جو شاید اس وقت پوری طرح سے ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور یہ جو آج سٹال کا وزٹ ہوا ہے ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر ہے اور ایسے پروجیکٹس جو ابھی تک میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس وہ ہیں جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے سپیشلی فوکس کیا گیا ہے انرجی کنزرویشن کو انرجی کو بچانے کو فوکس کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے موبائل ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ہمارے گھروں کے جو سسٹمز ہیں لائٹنگ ہے سیکیورٹی کیمراز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے پروجیکٹس کو توجہ دی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور موکیشنل ٹریننگ ہے یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے سپیشلی سی پیک کا جو اس وقت نیا جو ایرہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر جو نئی انڈسٹری یہاں پہ ہوگی چائنہ کی انویسٹمنٹ آئے گی اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹرین بچے موجود ہوں زیادہ زیادہ ٹریننگ کی جائے میں نے از ای بورڈ آف مینجمنٹ فریزیڈنٹ فیصلہ باد اپنے تمام بورڈ میمبرز کو بھی یہ کہا ہے اور تمام جو پرنسپلز ہیں ٹیفٹا فیصلہ باد کے ان کو بھی کہا ہے کہ اس ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اندر جو سٹوڈنٹس کی سٹرنگت ہے وہ چار گناہ بڑھائی جائے تاکہ جو ہمارا خواب ہے ٹیفٹا کا کہ ہمارے بچے جو ڈراؤپ آؤٹس ہیں جی بہت شکریہ جانگیر شرف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے